اور سیاستدان اور بڑے سرداروں میں سے یہ تھے انتہائی زاہد و عابد انتہائی زاہد و عابد انہی کے بارے میں آتا ہے پوری پوری رات کھڑے رہتے تھے نوافر میں اور ہر روز روزہ رکھتے تھے جس پر حضور نے یوں کہنا چاہیے کہ ڈانٹ پلائی آپ کو اطلاع ہوئی آپ نے بلایا یا عبداللہ اولا مخبر کہا مجھے یہ خبر نہیں دی گئی ہے یعنی مجھے یہ خبر ملی ہے کہ تم پوری رات کھڑے رہتے ہو نماز پڑھتے ہو تم ہر روز ہوتا رکھتے ہو اب کیا کرتے ہیں بلا یا رسول اللہ جھوٹ بولنے کا تو یارا ہی نہیں وہ بھی نہیں سکتا فرمائے لا تفعل سختی سے بات وہ عبداللہ ابن عمر عبدالعاص رضی اللہ تعالی ہمیں اس کے راوی ہیں قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ سَلَّمُ قَتَبَ اللَّهُ مَقَادِينَ الْخَلَائِقِ قَبْلَ اللہ تعالیٰ نے مقداریں اور تقدیریں ابھی دون فاظ میں بولوں گا تاکہ آپ کے ذہن میں بات رہے معین کردی تھی لکھ دی تھی لکھ دی تھی آسمانوں اور زمین کی تخلیق سے پچاس ہزار سال قبل یہ ہے قدر ہر چیز کی ایک تقدیر جو ہے وہ معین ہوئی ہے اب آئیے اس میں کتاب سے مراد کیا ہے جو آیت میں نے دوسرے نمبر پر پڑھ ہی آج سورہ حدیث کی آیت مَا صَحَابَ بِمُصِبَتِمْ فِي الْلَرْضِ وَلَا فِي أَنفِسِكُمِ اللَّهِ فِي كِتَابٍ مِّنْ قَبْلِ النَّمْرَا کتاب سے مراد کیا ہے نہیں پڑھتی تم پر کوئی مصیبت کوئی تکلیف نہ زمین میں نہ تمہاری جانوں میں زمین میں سحلاب کہا جانا زلزلے کہا جانا کوئی اور اس طرح کی عمومی ہلاکت کا آجانا عمومی تکلیف کا آجانا تمہاری جان میں اچانک جو ہے تشخیص ہو گیا کینسر ہے اچھے بلے تھے جھیکٹا چل رہے تھے تو معاملی سے تکلیف ہوئی انویسٹیگیشن کی حضر بار تو کینسر ہے اور وہ کافی بڑھ چکا ہے لیکن جو شئے بھی آتی ہے چاہے تمہاری جان پر آئے چاہے زمین پر آئے وہ ایک کتاب میں لکھی ہوئی موجود ہے اس سے پہلے کہ ہم اسے ظاہر کریں یہ تمہیں مشکل در آئے گا انہ ذالے گا ان اللہ یسین یہ اللہ پر بہت آسان ہے بہت آسان ہے اللہ کا علم کامل ہے تو معلوم ایک بات جان لیجئے کہ حقیقت کتاب سے مراد اللہ کا علم قدیم ہے اللہ کا علم حادث نہیں ہے معاذ اللہ سمہ معاذ اللہ کہ کوئی شئے ہوئی تو اس کے علم میں آئی یہ ہمارے ہاں بعض گھبراہ فرقوں کا خیدہ ہے اسے بدع کہتے ہیں کہ اللہ کے علم میں بدع ابھی ہے یعنی کسی واقعے کے ظہور کے بعد اس پر کسی شئے کا منکشف ہونا معاذ اللہ سمہ معاذ اللہ یہ شانِ خدا ودنی سے بہت بڑی تھے وَتُعَالَ بِمَا كَانَ وَمَا يَقُونَ ہے جو بھی کچھ تھا اور ہرہا ہے آج تک ہمیشہ سے ہے اور جو بھی کچھ ہوگا وہ سب اس کے علم آنِ واحد میں موجود آنِ واحد یہ آنِ واحد کے لحظ کو اچھی طرح سمجھ دی مجھے سب سے پہلے تجربہ ہوا تھا یہ سن میرا خیال ہے کہ سٹھ سٹھ اٹھ سٹھ کی بات ہے میں نے پہلا ہفائی سفر کیا تھا لاہور سے کراچی اس وقت فوکر چلتا تھا فوکر فرنڈشپ چھوٹا جہاز کیا چھڑی آوالا اور کرایہ نوے روپے تھا نائٹ کوچ کا آج ہے آپ تر سمر کی تو میں کیونکہ مجھے جورافی سے دلچسپی ہے اور فوکر زیادہ اونچہ نہیں ہوتا تو میں دیکھتا جا رہا تھا کھڑکی سے اس وقت ہم کہاں پہنچ گئے اب کہاں پہنچ گئے اب جو روشنیاں نظر آ رہی ہیں کس شہر کی ہیں یہ اکاڑے کی آگئے ہیں یہ سہیوال کی آگئے ہیں یہ آگئے اور آگئے ہیں اگدم میں نے دیکھا کہ تین شہروں کی روشنیاں اب ایک وقت دیکھ رہا ہوں لودرہ باولپور سما سٹا مجھے خیال آیا کہ جب میں ٹرین سے سفر کرتا ہوں کراچی جاتا ہوں تو لودرہ پہنچتا ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی باولپور آدھا گھنٹے بعد آئے گا وہ مستقبل کی شہر میرے لئے باولپور پہنچتا ہوں تو لودرہ میرے لئے ماضی کی بات بن جاتی آدھا گھنٹے پہلے لودرہ آیا تھا اور آدھے گھنٹے کے بعد جو ہے سما سٹا آئے گا وہ میرے لئے مستقبل بن گیا لودرہ ماضی بن گیا لیکن اس بلندی پر میں بیت وقت دیکھ رہا ہوں لودرہ کو بھی اور باولپور کو بھی اور سما سٹا یہ معاملہ جو ہے اس کو ایک ملین ملین سے ضرب دے لیجئے اللہ تعالیٰ اس بلند مقام سے دیکھ رہا ہے جہاں اس کے مشاہدے میں اس کے علم میں ماضی اور مستقبل کا کوئی سوال ہے آنے واحد آنے واحد آنے واحد تو یہ در حقیقت کتاب جسے کہا گیا قرآن مجید میں بار بار بہت جگہوں پر آیا تو یہ کتاب جو ہے در حقیقت اللہ تعالیٰ کا علم قدیم اس میں سب کچھ موجود ہے ہمیشہ سے موجود ہے لکھا ہوا موجود ہے اور کوئی غلط نہیں ہو سکتا آگے تلکہ گفتگو ہوگی اصل میں بعد میں کہ تقدیر کے جو عام عقیدے میں ہم تقدیر کہتے ہیں اس کے دو پہلو ہیں ایک پہلو ہے ما عصاب على الانسان جو کچھ انسان پر آتا ہے مصیبت جیسے ابھی آیت میں نے پڑھی ما عصاب من مصیبت ہم ہر وقت ضد میں ہیں کوئی تکلیف آگئی کوئی مصیبت آگئی کوئی بیماری آگئی کوئی حادثہ ہو گیا کوئی بچہ فوت ہو گیا کوئی عصیز جو ہے وہ فوت ہو گیا یہ ہر وقت حوادث ہے تو جو بھی کچھ پیش آتا ہے وہ علم خداوندی میں ہمیشہ سے تھا یہی وجہ ہے کہ ایک اور حدیث ہے ابن الدیلمی سے لمبی حدیث ہے وہ لیکن اس کے اندر جو آخری ٹکڑا ہے وَتَعْلَمَا یعنی انسان کے نجات کے لیے لازم ہے کہ یہ بات بھی تم جان لو اَنَّمَا عَسَابَكَ لَمْ يَقُلْ لِيُخْتِعَكَ وَأَنَّمَا عَخْتَعَكَ لَمْ يَقُلْ لِيُسِبَكَ وَلَوْ مِتْعَلَا غَيْرِ حَاقَ اگر تم اس کے سوا کسی صورت پر ہوگے تو جہنم میں داخل ہو جاؤ گے یہ جان لو کہ جو چیز تم پر آئی وہ آنی ہی آنی تھی دیکھیں ہوتا کیا ہے کاش کہ میں اگر یوں کر لیتا تو یہ نہ ہوتا بس یہی ایمان بالقدر کے منافع ہے جو ہوا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں تو پہلے سے تیہ تھا ہونا ہی تھا تمہاری کوئی تدبیر کاش کہ میں اس وقت یہ کر لیتا یہ لون اسی لیے ایک حدیث میں الفاظ آئے ہیں اس لون سے کاش اس سے شیطانی عمل شروع ہو جاتا کاش کہ یہ ہو جاتا کاش میں یہ نہ کرتا کاش کہ ہو جاتا تو یہ نہیں ہے تو جان لے اس بات کو کہ جو چیز تم پر آئی ہے وہ ہرگز تلنے والی نہیں تھی کوئی تدبیر تم کر لیتے کوئی کسی وقت کو ہیلا کر لیتے کوئی تم قدم اٹھا لیتے کچھ بھی کر لیتے وہ تو آنی ہی آنی تھی وَمَا أَنَّمَا أَخْتَعَكَا جو چیز تم سے چھوٹ گئی رہ گئی نہیں ملی ایک ویکنسی ایڈورٹائز ہوئی تھی آپ نے بھی درخواست نہیں تھی آپ کو نہیں ملی آپ کو ہو کاش کہ میں نے فلان سے سفارش کرا لی وہ تو بس گئے جو چیز چھوٹ گئی ہے چھوٹ جانی ہی تھی اس میں قطر جو ہے کوئی شکل کوئی تدبیر کوئی سفارش کسی طرح کا کوئی بھی ہیلا کوئی جو ہے اس میں کار کر نہیں ہو سکتا تھا لَمْ يَقُنْ لِيُسِيبَا وَمِتَّا عَلَى غَيْرِ ظَالِكَ اگر تُو اس کے سوا کسی کیفیت پر کئی موت واقع ہو اگر یہ یقین نہیں ہے یہ ہے تقدیر کا وہ مفہوم جس کا تعلق علامہ اصاب الانسان جو انسان کے اوپر واند ہو رہا ہے اس کے زمن میں تقدیر کا مفہوم کیا ہے کہ جو ہوا ہے وہ تو ہونا ہی تھا اس میں تو کسی شک کو شبے کی گنجائشی نہیں ہے ملکہ قطر اللہ تعالیٰ کا فیسمہ ہے البتہ اگر حقیقت ایک دوسرا پہلو ہے مَا يَفَعْلُ الْإِنسَان وہ جو انسان کرتا ہے یہاں آ کر یہ تقدیر کا مسئلہ بہت ٹیڑھا ہو جاتا ہے آیا میرے اندر کوئی اختیار بھی ہے کہ نہیں یا ہر شخص پہلے سے تے ہیں تقدیر کا ایک آب مفہوم یہ ہے اور اس مفہوم میں بھی بعض روایات بھی ہیں جو اس کی تائید کرتی ہیں کہ ہر چیز پہلے سے تے ہیں لکھی ہوئی اور یہ جو حدیث ہم نے ابھی پڑھی ہے یہ گویا کہ اس کی ایک مثال ہے کہ وہ جو لکھ دیا گیا تھا فرشتہ نے لکھ دیا تھا رحم مادر میں لکھ دیا تھا شقی و سعید مادر میں لکھ دیا تھا